الحمدللہ ورفع درجة الآلمین بمعانی کتابی وخص المستمبتین منہم بمزید لیسابت و سباب والسلام ولا نبی و اصحابی والسلام ولا ابی حنیفت و احبابی اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِقَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِن جُرِّيَّتِ قَالَ لَا يَنَالُ أَحْدِ صدق اللہ العظيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیقا یا رسول اللہ مسلم ہے محمد سے وفا ستی کے اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا ستی کے اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو عدا ستی کے اکبر کی صحابہ وہ صحابہ تھے جن کے ہر صبحوں عید ہوتی تھی خدا کا ذکر کرتے تھے نبی کی دید ہوتی تھی ہم آہلِ سُلّا ہمارا یہ قیدہ ہے ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ ہمارا گر چاند محمد ہیں تو تارے ہیں صحابہ صحابہ اللہ تبارک و تعالی جل مجده الكریم رعوف الرحیم وَحْدَهُ لَا شِرِيْكَ لَهُودِي حَمْدْ اَوْرْ سَنَاتُوا بَعْدْ حضورِ اکرم نورِ مُجَسَّم شاہِ مدینہ سرورِ قلب و سینہ احمدِ مُجْتَبَى جنابِ حضرتِ محمدِ مُصطفیٰ علیہِ تحیتو وَسْسَنَا قریم آقادِ حضورِ حدیعِ عقیدت و محبت پیش کرند و بعد واجب الاحترام علماءِ کرام ناد خان و عوامِ اہلِ سنت عزیزم منصب علی انصر علی اور افضل علی انہ نے اس بزمدہ احتمام کی تے اللہ اسنو قبول فرمائے جتنے مہمانانِ گرامِ قدرتِ شریفنِ لائنِ اللہ انہ دا آنا اور بیٹھنا قبول فرمائے قرآنِ مجید تھی ایک آیاءِ مقدسہ بندہِ ناچیز نے آپ دے سامنے پڑی ہے ویسے میں ایک عام جی آدمی ہاں بلکل سادہ اور گناکار جیہاں بندہ ہوں لیکن قرآن و سنت دی روشنی جو سمجھ میں نو آئی ہے میں تو انودہ سنا چاہتا ہوں میں محقق اور مجدد نہیں میں مقلد ہوں اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان اور امام ابو الحسن عاشری امام اعظم ابو حنیفہ امام ابو منصور ماتوری دی اے او بزرگ نے جنا نے سانو اقائد اور عامال دی چھان پھٹک کر کے ساف ستھر عامال دیتا ہے جنا چرکنک دا پین نانا ہوگے او میاں پیان دے قابل نہیں ہوں دی اے او باپے نے جنا قرآن و سنت تاریخ دیاں کتاب بائیں چھانے پین کیتا ہے اور او دے چھو جو صحیح سودہ سی او اہل سنت نو علاق کر دیتا ہے تو ساتھو تپین ہوں دا کوئی نہیں ہویا او آیا کھان جو گیاں سوست بندے ہیں نو نہیں ہوں دا تو میں اگے نہیں لگ دا اگے نہیں لگ دا میں پچھے ٹور نڑا بندہ ہوں اگے لگن جتنا میرے کھوڑی لمحی نہیں ہوں تھوڑا ہے انہا ہے بس آنکار کے پچھے ٹور سکنا بزرگان دے اونا تو اگے نہیں لگ دا اونا تو اگے ان لگنا چاہی دے جن دے کھوڑ ان نڑو باڑا علم ہے بھائی سید محر علی دے اگے او لگ دے جن دے کھوڑ دے نڑو علم باڑا ہو تو جن دے کھوڑ ان دے جن نڑا نہیں او پچھے مرے کھا او اگے کیوں لگ دا ہے لگ دے یہ کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے امام احمد رضا تو اگے ہو لگے جن دے کھوڑ او دے نڑو علم زیادہ ہے یا چلو او دے جتنا بھی ہو گئے تو جن دے کھوڑ تھوڑا ہے او دے پندر میں اسے چھوئی نہیں ہوں لاؤو چوب کر کے پیچھے ٹورے تو بندہ فقیر تے اونا دے مقابلے چھوڑ ایجوی نہیں ایجو میں سمندر تے مقابلے چھوڑ قطرہ ہوں دا ہے تو پیچھے ٹورنچ آفیت محسوس کرنا تو پیچھے ٹورو جی میں بزرگ لکھ گئن دس گئن جو طریقہ بزرگ بنا گئے نو دیتے چوب کر کے اب بنا سن دے رو اللہ پاک بہتریاں کرے گا جی سمجھ آگے ہیں اچھا سو ڈیادہ مسئلہ ہوگے نا کوئی بھی تو میں اپنی تحقیق کدی پیش نہیں کیتی میرے آئے کوئی تحقیق ہے کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے تو میں اپنی ذاتی تحقیق کدی پیش نہیں کیتی ہوں میں اونا بزرگان دیاں کتاباں مال رجوع کرنا اونا ہی چوبینا جو اونا لکھیا ہوئے میں وہ مان لینا ہوں دنیاں دی پیچھے آنیاں دی جیڑی اوستو پیچھے پیرتے مولویت وغیرہ آئے میں اونا دیاں کدی نہیں منی کہنو وہ جو آگ کہنو شہی نے توسی اپنی تحقیق اپنے کورڈ بھی سمجھ آگے قرآن مجید دیکھائے تھی میں دوڑے سامنے پڑھنا چاہنا اور تو ان سمجھانا چاہنا اللہ فرما دینے وَإِذِبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِقَلِيمَاتِنِ ابتلاہ کہندے نے آزمائش میں آزمان نو رب سونا فرما دائے کہ میں ابراہیم نبی اپنے محبوب نو آزمائے ابتلاہ اچھ مبتلاہ کی تے آزمائش اچھ ڈالے آئے امتحان لے آئے اگ بڑھوا کے نمرود نے جدو مکمل پاڑ لئی ابراہیم علیہ السلام نو آگے جسٹن واسطے تیاری ہو گئی تو اللہ فرشتین بیجا بجا پوچھ جے میرا نبی تیرے کو مدد منگ دائے اگ تو بچنا چاند ہے تے بچا لے جا فرشتہ آیا ہے وہ سرز کیتی ہے کہ یہ حکم کر ہوتے ہیں جڑا سا سمندر اے نا آگ دا ان چاہ کے میں پانییں سوٹ دینا اے گالی مک جائے گا آپ نے فرمایا نہیں جمیں میرے رابدی مردی ہے میری او مردی ہے اللہ فرمایا فَأَتَمَّهُنَّا اے ابراہیم تو ازمائشت پورا اترے ہیں اللہ نے فرمایا یَا نَا رُقُونِ بَرْدَمْ وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَاهِيمِ اے کہ تھنڈی ہو جا میرے ابراہیم نے امتحان پورا دیتا ہے جدو آگے پیچھ جان دے گئے نے اس ویڑے امتحان تے ہو گیا نا آگے جو نسوٹ دیتا ہو ٹر کے یا اللہ جی میں تیری مردی اللہ فرمایا باسون ٹھڑی ہو جائے نہیں گا لیں اللہ فرمایا ابراہیم پیارے تم منتان اور پتر منگیا ہے میں تے ان دیتا ہے بیوی تے پتر دو آنو اتھے چھاڑے آجیتے نہ کو بندہ ہے نہ کھروٹی ہے نہ پانی اسکن تو من ضروریتی بیوادن غیر زیدہ رہی جاؤ تے چھاڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے نہیں پوچھیا کیوں چھاڑ دا ہاں ناڑ پتر تے بیوی دو آن لیا جتھے ہونو مکہ شہر اے تھے چھاڑ کے چھپ کر کے گھر ٹر گئن اللہ دی مردینا اللہ فرمایا فاعتمہن اے ابراہیم تو امتحان پورا دیتا ہے اللہ فرمایا جدو پتر تیرا انچلن پھرن لگ گئے اے ابراہیم اپنی محبوب چیز میرے رات قربان کر خواب آئی لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون زبا کر اپنا پتر فلما اسلما وطلہو لیلجبیر ابراہیم علیہ السلام نے لٹا لیا چھوڑی گلے تے رکھ لیا ونا دیناہو انیا ابراہیم قد صدقتر رؤیا انہاں کذالک نجزل محسنی اللہ فرمایا باس پیارے ابراہیم فاعتمہن تو ازمائش دے پورا اترے کوئی امتعان میں ایسا نہیں جی دے چون ابراہیم علیہ السلام فیل ہوئے یا نمبر ہی گھٹ لے ہو اللہ فرما دے وَإِذِمْ تَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَعَتَمَّهُنَّ جدو پھر بندہ امتعان پاس کر لے پھر ڈگری مل دی پھر عوضہ مل دے اللہ فرمایا ابراہیم تو امتعان سارے سونے دیتے ہیں ان میں تین عوضہ دینا ہے عوضہ کیڑا سی ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِنَّاسِ إِمَامًا اے پیارے ابراہیم ان میں تینو لوگان دا امام بنانا ہے اے امتعان پاس کریے تے پھر عوضہ دیل دے اللہ نے حضرت ابراہیم جیڑا مرتبہ عطا فرمائے وہ مرتبہ امامت ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِنَّاسِ إِمَامًا میں تینو لوگان دا امام بنایا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبیستان ان پتا آکیڑے ویڑے کیڑی گا لکھر دی ان اس سے ویڑے فرمایا قَالَ وَمِنْ زُرِّيَّتِي یا اللہ مئن تے بنایای میری نسل نوی بنا امامت دا اوہ دا صرف میرے تک محدود نہ روے وَمِنْ زُرِّيَّتِي میری زُرِّيَّتِي چھ میری نسل اچھ بھی اوہ دا راکھ امامت سرداری آڑا اللہ فرمایا سونے محبوبان دیا میں مڑیئی قدی نہیں آہد ہو گیا کی ہو گیا آہد وعدہ لیکن لا ينالو احد الظالمین ہیں تو میرا نبی دعا تیری من لئے امام بنا مانگا لیکن ظالم نو اللہ امام نہیں بڑھائے گا ظالم امام ظالم امام نہیں ہو سکتا جڑا ظالم ہے اوہ امام تو جڑا امام ہے اوہ ظالم نہیں کیونکہ اللہ نے قانون بیان کر دی تا نا قرآن لا ينالو احد الظالمین جو امام اے اوہ ظالم نہیں ہوئے گا جو ظالم اے اوہ امام نہیں ہوئے گا رابط رابط رسول کوئی نہیں بنانا ہو جو بنیا پھرے ہیں ہر دوجہ بندہ امام لیکن جنانا اللہ بڑھائے تھے اللہ در نبی بڑھائے اوہ نا ظالم نہیں ہوندے بولئے اوہ ظالم اوہ ظالم نہیں ہوندے جنانا اللہ بڑھائے تھے اللہ در رسول بڑھائے آپ نے اے مسئلہ سمجھے چھ آ گیا کہ امام واسطے لازم ہے کہ اوہ ظالم ظالم اللہ دی بارگاہ وچھ امامت دے اوہ دے واسطے اپلائی ہی نہیں وہ سلیکٹ نہیں ہو سکتا اے ایک گلزین جبال ہو کڑی گلزہ ان قرآن پاکی چھو اخذ کیتی ہے کہ ظالم امام ظالم امام نہیں ہو سکتا اے گلزہ قرآن پاکی چھو سمجھئے میں نے گڑی نہیں اللہ فرمایا لا ينال احد الظالمین وعدہ اے پرے میرا ظالمہ آستے وعدہ کوئی ظالم امام نہیں بنا گلت ہے وہ کدی آج تک کسے مولوی عالم پیر فقیر درویش دوانے دسیا ہوئے کہ حضرت آدم تلے کے محمد الرسول اللہ تک کسے نبی دا اللہ دا انجدہ تعلق بھی بنیا ہوئے اللہ دی مردی کو جو اور ہوئے تھے نبی دی مردی کو جو اور ہوئے انجدہ ہو سکتا ہے اس مسئلے دا توانمی پتہ ہے کہ نبی تے اللہ سونے دا تعلق کی یہ ہے کہ اللہ تے اللہ دے نبی دی مردی اللہ تے اللہ دے نبی دی مردی اور پھر نبیوں تے سردار محمد مصطفیٰ میں سرکار تو قربان تے صدقے جاواں حضور مارن تے اللہ فرما دائے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا سُنے آن اے جنو تُسا ماریا ہے نا اے توڑا کر لیا دا فیل نہیں وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا حَاتھ محبوبہ تیرا استعمال ہویا ہے ماریا میں توجہ ہوئی حضرات اللہ فرمایا یہ کسے نو دیتا ہے اَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرْرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ مِنْ فَضْلِهِ مَحبوبہ تیرا تے میرا فضل بھی اکے یا ایوہا اللَّذین آمَنُوا اے ایمانوالو یاد فرما لو جدو میرا نبی توان بلائے استجیبو للہ وَلِ الرَّسُولِ اِزَاد دَعَاكُمْ اُنہیں آجاویا کرو میرا تے میرے نبی دا بلانا اکے بھائی آپ کو سمجھ آگئی بلانا اکے اِنَّ الَّذِينَ يُبَائِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَائِعُونَ اللَّهُ مَحبوبہ جینا تیرے ہاتھ تے بیت کی تیو اللہ دے مرید ہوئے نے مصطفیٰ دی تے اللہ دی بیت بھائی سمجھ آگئے اللہ فرمایا وَمَا يَنْتِ قُوَانِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا مَحبوبہ جیدو تُسی بولو تے تو اڈا تے میرا بولنا وکھرا نہیں اللہ تے اللہ دے رسول دا بولنا اللہ دے رسول بولن تے بولن دی آواز دور دی نکڑ دی پھئی لیکن تائید ہوتے وی دی موجود ہے کیونکہ اللہ تے اللہ دے رسول دا دینا اے کے بولانا اے کے اُنہ دا مارنا اے کے اُنہ دی بیت اے کے اُنہ دا پکارنا اے کے اُنہ دا بولنا اے کے ایم نو سمجھ آگئے اُنہ دا بولنا دو گلنا ہوں زین بچا گئی ہیں کہ ایک تے ظالم امام نہیں ہو سکتا دو جا اللہ تے اللہ دے رسول بولنا انہا دی مرضی ایک ہندی ہے انہا دی مرضی الگ الگ نہیں ہندی دو چیزاں زین نچ رکھو گے تے پھر تیسری میں ایک لین حدیث دی پڑھا گا پھر تو ان سمجھوڑی ہے کہ گل ہندی کی رہی دو جمع دو رلایاں تھلے پھر کانٹا مار کے لکھی رہی دو جمع دو تھلے اینج لینڈ ماری تھی تھلے جمع کر کے کی لکھی رہی چار سمجھا گئی انہینا جمع کرنا ہے تو تا نتیجہ نکلنا ہے بگل کی ہے اللہ ظالم امام نہیں بڑھانا اللہ تے اس تے رسول بھی مرضی ان کے چیزے انشاکیتے سوال کر لو کہ نہیں جی مرضی ایک نہیں توجہ ہے مرضی حضور اگر کوئی گال کرنا تو یہ نہیں بھئی حضور کر دے پہنتے اللہ انج نہیں چاندہ جی میں حضور کر رہے ہیں اللہ چاندہ انجے تاں حضور کر رہے ہیں دہونے دو کرنا تو اٹھے دینے چاہ گئی ہیں تو ہون تھلے نتیجہ کرنے آنے میرے نبی پاک سرکار بیمار ہو گئے علیل ہوئے آخری مرتبہ وشال دے وقت اللہ فرمایا سونیاں ہون تسا مسلح امامت نہیں جانا ہون اگلا امام دسنے امت نو کے توٹی امت دا اگلا امام کونے توجہ ہے حضرات کے نا اگلا امام کونے تو بلال پاک نے ادان پڑھ کے حجرے تا دروازہ کھٹ گٹا کے پوچھیا یا رسول اللہ نماز پڑھاؤ تو اللہ فرمایا سونیاں انہوں نے بول کے داستیری تے میری مردی جو ایک کے تے ظالم انہوں بنانا نہیں تے مردی ہے ہی کو تے میرے پاک نبی نے فرمایا مرو ابا بکر انفل یسلی بن ناس جاؤ ابو بکر انہوں کو میرے مسلح دے کھڑا ہو جائے میں انہوں اپنی امت دا امام بنا چڑے ہیں آپ نے مسئلہ سمجھ جائے آپ نے بات سمجھ جائے حضور نے ابو بکر انہوں نے امام بنایا میں نہیں بنایا توسا نہیں بنایا کسے کبینہ نہیں بنایا با کبینہ کٹھی ہوئی ہے جو نا کہتی فلانے بندین امام بنا چڑے نہیں جی کبینہ مسئل دی نہیں کٹھی ہوئی حضور فرمایا مرو ابا بکر انفل یسلی بن ناس ابو بکر انہوں کو مسلح دے کھلو کہ میری امت دا امام بنی تے حضرت علی نے پچھے کھلو کہ مور لائیے بن نبی بنائے دے کہ میں ہو سکتا ایسی بنی ہے نا یہ آپ روزہ بڑا گیا کچھ چیز آئے سکے ہوں یہ نے جینا باستے دلیل دی ایٹی ضرورت ہی نہیں دی مسئلہ اگر ان کو بند آکھے بچ دینے ان دے پچھنا بچ دلیل دے دے دننے ایسی بنتا یہ کو سمجھ آئیے کوئی ایک بند آیا بی دن چھے آج بھائی ہوڑ دن نے رات نہیں ہوڑ دن نے رات نہیں تو ان دے تو کو بند آیا ایک بونج سکتا ہے جناب ان دن نے تر دی دلیل دیو بھائی دن نے جید آئے جانتا ہے نا بھائی دن دے دن ان دی دلیل دیو سان پھیند تو پشنا چاہی دا ہے بھائی جناب اپنے دماغ دے سیو ان دی دلیل دیو جی کو سمجھ آگئی کی نہیں آگئی جناب اور یہ اپنے ذنہی توازن دس آٹیم کےڑ پیش کرو باپنی تھاں تھے دن تھے دن دی دلیل نہیں ہوں دی دن سورج آپ اپنے اون دی دلیل ہے سورج آپ اپنے اون دی دلیل ہے جدو سورج چڑے آئے دلیل ہے بہ دن اچھا اچھا اید ہوتے کے کسے دلیل دی آجاتی نہیں کہ رسول اللہ تو بعد مسلط کون کھلوتا ہے بہتا ہے کیونکہ اید ہوتے امت اچھی اختلاف ہی نہیں آج تک کسے اختلاف نہیں کیتا کہ رسول اللہrous دے مسلط عزور تُباد کون کھلوتا ہے عزیز من ستارہ نماغان ابو بکر نے ا ادور دے مسلط عزور دی حیات جس پڑھائیاں سارے سے آنے بیٹھے ہو سمجھدار ہو جان دے ہو اکل آلے ہو شہور آلے ہو ستارہ ہی چون ایک ویکی سے اور نے نہیں پڑھائی جائے پڑھائی ہے تو کوئی نہ علاوے کہ نہیں جی فلانے میں ایک پڑھائی ہے تو بھائی اگر مولوی صاحب نہ ہو انہوں تو باہر میں جیڑا پڑھائی دا رہا ہے ایساڈی مسید دیگا لے اے مسجد ہے کسے مولوی صاحب دی نہیں اے سید علمبیہ دی مسجد ہے تنکی گالوی نہیں یہ دور دی مسجد ہے جی امام لگنا آرہا حضور سرکار نے فرمایا ابو بکر نو کوئی پڑھائے ابو بکر نو کوئی پڑھائے ایک مرد تو ایسا ہویا سیدھی کے اکبر لیٹ ہو گئے کونہ دا مکان ذرا دور سی مسجد سوخ جگہ سی رسی مکان تھوڑے جو لیٹ ہوئے لوگاں نے حضرت ہے ابو کمر نو کیا اوہ نہیں بیان دے تو سی اکے کھلو جی حضرت عمر اکے کھلو گے عمر پاک بھی نکے بندے نہیں بکو نکہ جیہا بندہ ہے نکہ جیہا بندہ نہیں یہ توانا بھی پتا ہے تو میں نے بھی پتا ہے بلکہ اے تے غیر مسلم بھی مندن بھی بندہ بڑھائے عمر ہے ہاں نہیں تو آپ اکے کھلو گے تو کوئی نہیں چلو یہ کوپڑا چھٹ دیکھتا ہے لیکن یہ امامت یہاں مسئلہ نہ خضور نے اجرے جو آواز دیتی کہ عمر نو پیشہ اٹھاؤ ایک نماز بھی میرے مسلطے ابو بکر عمر ابو بکر دے ہوں دیاں عمر نہ پڑا ہے پیشہ اٹھاؤ اور نار کی لفظ نے اے حدیث شریف جذور دے لفظ نے یاب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر نہ اللہ کیسے عورت راضی اندھے نہ مومن کیسے عورت راضی اندھے ابو بکر تو علاوہ ابو بکر رکھے کھلو گے بہت توجہ ہے حضرات ابو بکر رکھے کھڑا ہو گے جناب صدیق اکبر سرکار حضرت عمر فاروق نو مسلطے اٹھو سائیاں پیشہ اٹھایا ہے با عمر اجے تیری باری نہیں پیشہ ہو حضور نے ابو بکر صدیق نو فرمائے مرو ابا بکر انفل یسلی بین ناس ابو بکر نو کو مسلطے کھلو کے نماز پڑھائے آپ نو سمجھ آئی سنجھ رو حضور نے فرما ابو بکر مسلطے کھلو کے نماز پڑھا ایک مرتبہ ایسا ہویا اے بڑی معروف ہوا کیا ہے صدیق اکبر سرکار نماز پڑھا رہے ساتھ اے حضور نے علالت تو قبل دا واقع ہے صحابہ اکرام نے حضور سرکار موجود نہیں ساتھ آپ نے اجتہاد نو ابو بکر صدیق نو کے کھڑا کر دیتا کہ حضور تے نہیں ہو قبیلے کچھ گئے نہیں کوئی سے قبیلے میں چلڑائی ہوئی سی جہاں دورو ندی سلو قرآن کا ایسا تو حضور دی نماز نماز جرچ وقت ہو گیا ریاض سردہ تو صحابہ اکرام نے من مستاذر دی انہاں آگے کھڑا کر دیتا کہ ابو بکر تسیہ کے لئے کھڑی ہو گئے جناب صدیق اکبر آگے کھڑے ہو گئے تو نماز دے دوران حضور تشریف لے آیا ہے اجے نماز ہو رہی تھی تو صحابہ نے تصفیق فرمائی اے سمجھ آگئے تصفیق فرمائی جڑا اشارہ سے ہی کہ توجہ کرو حضور آگے ابو بکر صدیق نے توجہ نہ فرمائی کیونکہ آپ گہری نماز پڑھ دے انہاں درہ دوران تصفیق فرمائی تو ابو بکر متوجہ ہوئے تو آپ نے پچھے ہٹنا شروع کر دیتا مسلح تو پچھے ہٹنا شروع کر دیتا حضور نے پچھے مردے جہاں تھرک کے فرمائی ابو بکر کھڑا رہا او نہ حضور دیوی گال منی کوئی نہیں پی ہاں آٹ گئے حضور دی گال نہیں منی ابو بکر صدیق نے حضور دی گال پچھے آٹ گئے ہو سکتا ہے کوئی بندہ گال پڑھ کے یا سوڑ کے تے اے آکھے بابی کھا آئے حضور دی ہمیں نہیں من دے کیونکہ بندیاں نا کوئی پتا ہوں دا ہو کتھو استدلال کار لیٹ ہاں جی وہ پتا نہیں کتھو جا کے گال پھاد لیٹ موڑا حضور دی ہمیں من دے نہیں انہاں ویخ لو کھاں حضور جو پیان دے بکھڑے رو انہاں باڑا پتا ہے کھلونا نا کے نا حضور جو پیان دے کھڑے رو انہاں دا حق کا کھڑے آرہا لبے کھلو نہیں کھلو تو اے اتھ ہی گال کھلویا ہے ایک باری تے ایک گال اور سن لیا ہے اس تو بات جی تو ساں گال کرنی ہوئی تو موڑ پڑی اپنی مردی ہے میں تے نہیں کردہ مولا علی سرکار حدیبیہ دے مقام تے موجود ساں حدیبیہ دے مقام آپ تے آتے چکاغہ دا اور کلم کافرہ دا مسلمانہ دا معاہدہ ہوئے اس معاہدہ نو لکھن واس تے حضرت علی دی ڈیوٹی آپ لکھ رہے ہیں ویسے ایک جگہ تے میں اے بھی تک یہ ہے کہ مصحا کے مدینہ جڑا یہودیاں نا اور مسلمانہ دا معاہدہ ہوئے وہ بھی حضرت علی لکھے اے جڑا مشرکان اور عدیبیہ دے معاہدہ ہوئے وہ بھی مولا علی لکھے کاغذ تے کلم اے دا مطلب ہندی ہی حضرت علی پورسی یہ صرف ہونا بندیاستے گلے جنہاں سمجھا جائے جگہ تے کاغذ تے کلم اے دی مولا علی کوڑے تے حضور منگن تے دو جاناڑ پتا نہیں بندے کیوں رینج اندین با وہ نائے دن دے جدو اندی حضرت علی کوڑے تے دو جاناڑ کیوں رینج اندین با وہ کاغذ کلم نائے دن دے وہ کاغذ کلم تے حضرت علی کوڑے ہو دے تبا جو ہی آپ دے کیا یاد رکھو حضور آن دے نا امران خان تے فوج ایک پیج تے اذا مدل وہ نبع کٹھے رہے اسطلاح ہے با فوج تے حکومت دی ایک پیج تے ہنجھ بڑی گالے میں جناب اید سنا چاہنا کہ حضور دے عشق اچھ حضور دی آل تے حضور دے اصحابی کو پیج تے حضور دے عشق اچھ نہ کوئی آل پیشانے دے نہ کوئی صحابہ پیشانے دو میں عشق کرتے ہیں حضور نا حضور نے فرما لکھو گی علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا علی نے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قفرہ نے اطراز کیتا ہوں نہ کیا بھی اسی الرحمن تے الرحیم نو نہیں جان دے یہ نمی نانے اسی جاننے آتے لکھو بسم اللہم الرحمن تے الرحیم کٹ دے یہ اللہ کے نام نے صفاتی نام دو میں یہ الرحمن اور الرحیم حضور نے فرمایا علی اے کٹ دے والرحمن تے رہیم اللہ دے دو میں نام مولا علی نے ادور دے کہنا تے کٹ دیتے ٹھیک ہے جی مٹا دیتے آپ نے فرمایا کہ لکھ دے بسم اللہ امہ اونہ علیہ حضور نے فرمایا لکھو حضور ما قادہ بھی محمد الرسول اللہ اے فیصلہ جنہا رسول اللہ نے کیتا ہے انہا مڑک ہے جناب جیسی تو ان رسول اللہ منیہ تے جگڑے کیڑے دے اسی نئے مندر رسول اللہ اکٹو حضور نے فرمایا علی کاٹ دے مولا علی سرکار نے کلم تھلے چرکی دو ناکیا من اللہ دی قسم ہے جی دے قبضے چلی دی جانے میں کوئی نہ اکٹنا اچھا پھر ہے تو مطلب آکھ کھیتے مولا علی بھی نہیں لگے حضور دے آکھ کھیتے پھر ان مولا علی بھی نہیں لگے حضور جو بیان دے دے حضور جو فرما رہے ہیں تو مولا علی دے آکھنا بڑھا کٹ سڑنا انہاں تکیتی یا رسول اللہ تس آکھ ہے اللہ دہنا کٹو میں کٹ چڑے اللہ جانے تے اللہ دہ نبی جانے لیکن مصطفیٰ کریم دا نا آوے تے علی کٹن آنے اچھے نہیں علی ودا نا اچھے جی کو سمجھائیے نہیں آنکھے لگے کوئی بندہ حضرت علی نا رنج ہویا ہے با توسی مولضور دے آکھے بھی نو لگنو حضور رنج ہوئے نہیں حضور جو نہیں ہوئے دوجہاں دا آقی نہیں بندہ رنج ہوئے نہیں بندے ایس تو بڑے تیز ہو جاندے لے حضور تو بھی اگاں لنگنا چاہتے ہیں جنہاں حضور بھی نہیں رنج ہوئے ساؤنا نڑ بھی ہونا ہے جنہاں احل بیعت بھی نہیں ہوئے ساؤنا نڑ بھی ہونا ہے اے میں شاہ تو زیادہ شاہ دے وفاد آرہا حضور نہیں نراد ہوئے مولا لی نڑ بینج کیوں کہ میں جو آکھ ہے نہ اور کسی آج تک آکھ ہے حضور جو فرما رہے ہیں بھئی علی کاٹ دے تو حضرت علی دا آکھ بند آکھ چھڑنا مولا حضور نو نہیں پتا میں کہہ جی حضور نو پتا ہے لیکن علی دی حضور دے ہی شاگیرد نہیں انہاں پتا ہے با میں سائیاں دے پین پر ساٹا آکھ نہیں بند آسی یار دا نام مٹائیے کوئی سمجھ آگئی ہے کہ کوئی نہ سجنو جدون حضرت علی نو فرمایا انہاں مٹا انہاں مٹایا نہیں ابو بکر نو فرمایا نے کھلوتا رہو تو سلے دے وہ کھلوتے نہیں پیشاں ہٹ گئے نہیں علی فرما دے نے میں مٹا نہ رہے آج نہیں ابو بکر فرما دے نے یا رسول اللہ ابو کا آفاد پتر واسطے جائے لی نہیں تو سی پیچھے کھلو بہتے ہیں میں یا کیا کھلو مہاں بھائی آپ نے سمجھ آئی حضور اگے کھلو گئے کر لے امام فرک اللہ کھلوتا ہے پیچھے ابو بکر کر لے کھلو گئے ابو بکر دے پیچھے سارے صاحبہ کھلو گئے ابو بکر صاحب پیچھ بھی کھلوتے مل نا صاحب تو اگاں آئے تو کھلے آئے سارے صاحبہ ابو بکر صدیق پیچھے تھے ابو بکر آمینہ دلال پیچھے مدینے میں تمڑے نماز ہے کہیں جو بھی پڑیتی ہے مسجرے چھے توجہ ہے حضور نماز پڑھ کہ فرمانے میں جو آکھیا کھڑا رہا تیرد کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو کافہ دے پتر واسطے جائز نہیں بہت پڑھنے انہیں آگے کھلو گئے ہائے ہائے توجہ ہے حضرات کے کوئی نا حضرت سلطان علارہ بھی سلطان بہرمت اللہ علیہ بولتیا فرمانے جس منزلتے عشق پوچھاوے ایمان نو خبر نئے کوئی منگن ایمان شرم آمن عشقوں تے دل نو غیرتے ہوئی میرا عشق سلامت رکھی میاں عغرت باہو میں ایمانو دیا ہر ہوئی ہو ایمان واقی رحمی قدر آب آپ ساتھیوں ربیلیوں ایتنے آپ بندیانوں بھلانگ 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 ایمان 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 تو میں کوئی چاند کرنا اور عجد وڑی نیڈیز موضوع تک کرنا چاہتا عزیزو جدو بندے تھے اندر ایک چیز خود و بندہ بحال ہے نا کوئی چیز اندر بنا لے مثلا بندے تھے موڑ بڑھ جائے بھل میں آج ہوتل دو جا کے دال کھانے او جائے تے او آکھا نا با مطن ہے تے دال کوئی نہیں وہ مطن بھی اگیچ رکھو تو انہیں سواد نہیں آودھا وہ کہ ایک زین بڑھائی بیٹھا جیڑے بندے اپنا زین اگی بنا لیا ہوئے نا انہ سمجھائیں بڑھا نیوٹل بندے انگال سمجھے چاہتے کیونکہ وہ سکے بنایا کوئی نہیں انگال سمجھائیں پیارے بڑی ابو جال ایک زین بنا لیا رسول اللہ تو بھی نہیں سمجھائیں وہاں سمجھائیں وہ نہیں سمجھائیں اللہ فرمایا سونیا تو اڈی بیان حق وما اللہ رسول البلاغ المبین تو اڈی یہی ڈیوٹی پہنچا دیتا اگر اللہ میرے دی میں عدیت میرے آقا سرکار تے جدو حاج فرض ہوئی ہے حضور تے جدو حاج فرض ہوئی دو سال حاج پہلی حاج حضور خود نہیں پڑی دو جی آخری حاج خود پڑی اور اس تو فوراں بعد حضور دا حاج جو آپ نے آج پڑی ربی الول شیف جاب دا وی سال پہلی آج جو فرض ہوئی حضور خود نہیں کہے آپ نے صحابہ نے فرمایا جن آج کرنی تیار ہو آج فرض تیار تیار ہوگئے بندے صحابہ اکرام تیار ہوگئے تیار ہوگئے قربانی تیار ہوگئے سامان تیار ہوگیا اس ورے صحابہ پوچھ ہے بھئے یا رسول اللہ حاج پڑھنی کہیں آپ تی تشریف لے جان اور رہ تی ساڑی حاج دا امام امیر الحاج کون ہوگا حضور نے فرمایا ابو بکر تو اڈے نال جائے گا اور تو ناج پڑھائے گا امیر الحاج ابو بکر صدیق ہونگے سمجھ آگئے یہ سجھو حاج دا امام ابو بکر نماز دا امام بھی بندیان سمجھ یہ ہوندی پی مزاج نبوت اچھ گل کی آئی ہے اسی حضور نے پیچھے ٹرنا یا اپنی مردی کرنی سنو ذرا حضور نے فرما جاؤ صحابہ چلے گئے جو صدیق اکبر نکل گئے تو پیچھے سورہ توبہ نازل ہوئی حضور نے وہ آیتہ مولا علیم دسلی فرما جاؤ یہ آیتہ تو سی پڑھ سنایا جدو رات وقت اٹھنی بولی و حضرت ابو مکر صدیق فرما دن اٹھنی تے ازور دیئے اجی ہے دور تے نہیں رہے اٹھنی تے ازور دیئے انشاءاللہ اٹھتے بھی ازور یوں لیکن جدو اٹھنی قریب آئی اٹھتے مولا علی سرکار سنو فورا مولا علی سرکار یا علی تسی امیر ہو کے معمور ہو یہ نہیں ہونا آج جگو تسا پڑھنی ہے ازور تو انبیج ہے یا میں ہی امیر ہوں تو مولا علی سرکار نے فرمایا ابو بکر امیر تسی ہو میں صرف قرآن مجید دیئے آئیت پڑھ کے سنانی اندوجہ آج تس ہی پڑھانا ہے مولا علی ابو بکر نے پیچھ آج پڑھ آئے اللہ آپ برکت اتا فرمائے اور اللہ آپ خیر اتا فرمائے کہ تسی گلہ نو سمجھ سکت اگر علی حضور نے مدینی بھیج آئے تو مولا علی نے آج پڑھانی چاہی دی یہ بقول بندیاں جہ میرے پاک نبی فرمائے ابو بکر تو آج پڑھا ابو بکر تو نماز پڑھا جدو حضور نو ابو بکر امیر تے امام بارا کھاندائے امتی کیوں نہیں کھانو رہا بولا علی سرکار تے مان گئے بولا علی تے روڑا نہیں پایا انسان روڑا کو پہ گئے سجنہ اور ساتھیہ اصل پتہ کی بندہ منو نہ ہو تو ان منین اکھا ہو جائی تے جو بندے دا مننے دا موڑ ہو 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 دا زین ہو 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 من من نائے تے ان ہو سمجھ نہ تے چاہی دے حضور تے جو ڈیر صحابہ ہے سار خیانو حضور فرمایا تُسی اجنت کر جاؤ ابو بکر نو کیوں نال رکھ آن آخر کوئی خوبی تیس یار چھو ہے نا جاگ دیو ہائے ہائے وہ ابو بکر میں تیرے تُو صدقے جام جدو پہنچے نگا رکھے تو ارد کر دینے سونیا تُسی بار رکھو میں اندر جانا ہوں اندر گندہ ہے میں اندر ستھریاں کر میں سمجھ آئیے کہ کوئی نہ نئے آئی تے موڑ سمجھ لل ہوئے توانی یاد کرنیا پونین گل ابو پکر اندر جان تے اندر ستھرا ہندائے ابو بکر اندر نہ جان تے نہ اندر ستھرا ہندائے تے نہ حضور ہندے نہیں حضور اس سے اندر ہی ہندے ہے جیڑے اندر پہن ابو بکر گیا ہو ستھرا اچھا اچھا نوٹ فرمالو ایک گل غارج ابو بکر پیڑا گئے مزارج حضور پیڑا گئے نانانا جاگو درا جاگو غارج ابو بکر پیڑا گئے مزارج حضور پیڑا گئے غارج ابو بکر حضور نو ستھے مزارج حضور نے ابو بکر نو ستھے کوئی سمجھائی کہ نہیں بھئی سمجھائی آپ اے بھی طرح مد ہے غار نو صدیق نے ستھریاں کیتے مزار نو صدیق نے مرشد نور نالا نور کیتے جدو غار داخل ہو گئے نا غار داخل ہو گئے غار چلے گئے اب پڑ گئے غار تو صدیق اکبر سرکار نے غار نو صاف کیتا کر کے تو ایک جگہ تھی اٹھی را کھلی دوجہ سراخ کیتی سرکار اندر تشریف لیا حضور تھی صدیق اکبر جو غار چلے گئے تھی پچھوں ابو جال تھی دوسرے مکہ خوجی جڑا سی نا خوجی او اندھے کہ جڑا مقام ابراہیم تے پتھر مقام ابراہیم تے پتھر اندھے اتھے جڑا قدم دا نشان اندھے نار دا قدم اندر گئے ابو جال کھ مڑتے گل بندی نہیں ابراہیم بندہ جدو بار کھلوتا سینہ ابو جال او غار دے بار آج کچھ بندے مزار دے بار او غار تو بار کھلو کے اندھا کوئی نہیں اے مزار تو بار کھلو کے اندھن کوئی اندھا کے جاڑا ہا اندھا کے جاڑی جی کوئی سمجھائیے کہ نہیں آئی اندھا کے جاڑا اندھا کے جاڑی سواد علی کا لے او دو ہی ابو بکر تے حضور سنن دے پہ آئے آج بھی ابو بکر تے حضور سنن دے نے قرآن بھرمایا اید آخرج اللذین کفر ساڈ یسنین اید ہما فی لگا اید یکول لساہب لا تازن اللہ مانا آئے 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 توجہ ہوگی حضور آئے ہن تو ان سمجھا گی میں کی مضمون بیان کی تدور مضمون سمجھ جا گیا عزیز من اے 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 لگے سن پھر اپنے طریقے دے مطابق گلہ کر دے بے اسے کیا کوئی نہیں اندر آ کبوتری اڑ گئی ہونا سا اندین بھی کوئی نہیں اڑ گئی جدو اللہ رکھ ہی کرو ہوئے جاڑے ناڑ بھی کر لی دے کبوتری کبوتری دے سبب بنا کے رکھ ہی کر لی دے ہاں تو جدو او دی مرضی ہوئے نا بہ ہن بندن لے جانے تیر اب فرمان دا اینما تکون یدرک مل موت ولو کنتم فی بروج مشید تسی لوہ لیاں سلا خائیں چون اپنے آپ انہوں قید کر لاؤ موت آگی تو جانا پہ تجرب بچاؤ ہوئے تے کہ جانا بھی انگل تو کچھ نہیں ہاں عزیز من او جڑی کبوتری بار بیٹھی سی ان اللہ بایا سی اللہ انہیں دیوٹی لائی تھی میرے یار دی حفاظت کر تے بار بیہ جا وہ مالک کبوتر تو بھی پیر اداریاں کرا لی دیں اچھا او بیٹھی سی اللہ انہ اس تے راضی ہو ہے ان ان انام کی دیتا ہے کہ جی حرم شریف مدینہ شریف کبوتر نے جذب جتنے میں یوکھے مہجود نے میرے مالک دی تقسیم تے ونڈ ویک کبوتری عفاظت کیتی غار تو بار اللہ ان تھان دیتی مزار تو بار ابو بکر نوکر دیتی غار تو اندر اللہ تھان دیتی مزار دے اندر ابو بکر صدیق حضور نے ناڑ چال رہی تھا سفر اجرت دی ایک بلا سر تو راج بندے آئے تھے حضور نے ملے ابو بکر انسیان نہ ہوئی کہ حضور نے ابو بکر نے چاتر اپنی چلائی کہ حضور نے اتھے چھان کر لئی اینج اتھے چھان کر کے کھلو ہوگئے میں توپ لگئے حضور نے دھپ نا لگئے ایک جی اون اون پاک کو جائے نوکر کون تی آقا کون میرے رب نے فرمایا ابو بکر تو آج یار تے چھان کی تی جا قیامت دی صبح تک تی یار تے روز دی چھان دی تی 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 نڑ سودہ ہوگئے توجہ حضور سودہ نا سودہ 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 کنڈا بھی چوبے نا سودہ کنڈا بھی چوبے تے بندین درد اندی پورا وجود حلدہ حلدہ کہ فطری عمل جھکا لگ دائے صدیق اکبر نو ڈانگ لگ گئے انہیں جنبش نہیں کی تی حرکت نہیں کی تی نو موفمٹ کیوں بھی توجہ ہے یہ تھی پیدا یہ گل سن لو صدیق اکبر بھامے ڈانگ مارا ناڑے مار دے رہے نا رہے دور دے ناڑی نا دنگ مار دیا رہا لیکن صدیق کی اکبر تمہیں صدق جام اور رہے حضور دے اوہ حضور دے ناڑ رہے تے ڈانگ ناڑا پیرا اے ٹھی رہے کوئی سمجھ جائی دنگ مارا ناڑا پیرا اے ٹھی رہے تے رانا میکیامت تک پیرا اے ٹھی سے صدیق دے رتبے اللہ بلان فرمائے حرکت نہیں کی تا ان سوال پیدا ان دے ان جی کی ہو سکتا بل بس ساب ڈانگ مارے تے بند حل بھی ناڑ بڑاخر صدیق اکبر بھی تے بند ہل کیوں نہیں میں کہ جی قرآن آن دے ان دا لنا بند دا نا ان کہ یہ بھی قرآن چاہی بی بیاں آکھ آئی زلیخ با تو خرید بھی آپ پہ لہن رہتے آپ پیش کر دی ان آکھ یا تُس بکھ یا بکھ لو ایک کاری تو مڑگا لو جو نا کہت بخا جا جا ان آکھ ایک کاری تے چوری تے دور جو پھال دے کے فرما یا یوسف سام نا فال کٹنا پتا تے لگ تو ان بھی یہ خوال یہ تے فال کٹن دی شرط بندہ فال وال پہ وند آئے نہیں تے مڑ فال دے نال کو جو اور بھی کٹھی جان دے ان پتا سی بجی لے نعود دے نہیں امینہ دے آن ان نظر یوسف دے چیرے تے راک جدو چھوڑی چلائی تے اللہ دا قرآن دے وقت آئی دیا ہن بیبیاں ہاتھ کٹ دی تے خون جوڑی جگن لگ بیا خون وین لگ بیا چھوڑیاں ہاتھ کٹ دی تے ان ہاتھ کٹن دی درد کیوں نہیں ہوئی صرف ایک کو وجہ جلوائے عسن یوسف سامنے ہوئے تے ہاتھ کٹ دی تکلیف نہیں ہوتی تے جلوائے عسن محمد مصطفیٰ جوڑی اچھو تے پیر تے دنگ لگ دی تکلیف نہیں ہوتی سمجھ ہے یہ صدیق اکبر سرکار دا مرتبہ کہ یار نو جوڑی چے راک یار دا دیدار کرے ابو بکر صدیق کرے حضرت سلطان اولار سلطان باہر مطلع لیا برمہ دنے ایتن میرا یہ چشمہ ہو بے تے میں مرشد بیکنا رجا پھو سلطان لیو لیو دے مڈ لک لک چشمہ ایک کھول لائے کے کہ جہاں ہو یا نا دھتیا یہ سبر نہ آیا آوے تے میں اور کس والے بجا ہوں ایک دیدار مرشد دابا ہو تیسا نو لک کرو ڈا ہے بجا ہوں 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 سجنوں اور بیلیوں وقت بڑا ہو گیا ہے اللہ میرے بیلییں تیزا دی ہو گئے میرے پاک نبی سرکار نے ابو بکر صدیق مسلط کھلار کے دس دیتا ہے صدیق اکبر میری امت دا فضیلت وڑا انسان ہے او دی ادب ہو کر سیجڑا فضیلت وڑا ہو گئے اللہ سونا اپنے حبیب دا صدقہ توانو تے مینو صحابہ تے حضور دی آل دا عشق نصیب فرمائے حضور دی آل ناڑ بھی عشق کریا کرو حضور دے صحابہ ناڑ بھی عشق کریا کرو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ بَلَاؤُ 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 بَلَا تے گارچ کرو بارچ حضور ہر برکت فرمائے دینوں دنیاے دیں بہتریوں اطاکا خیر تے حفیت فرمائے رحمت کرم فرمائے میرے مولا ساہی صاحبНو بھائیوں دیں حاضری قبول فرمائے ہر بیمار نی اُسے اتطاع فرمائے ہر بھکھے نی حلال دا عزق دیں صلی اللہ قرآلہ میں چل لائے میں آگا جائے